السلام علیکم اور مرکم بیک تو میر چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ریڈ ساوس پاستا کی ریسپی جو بہت ہی لذیذ اور مزیدار بن کے تیار ہوگی اور لوگ بھی اس کی بہت پیاری آئے گی تو یہاں جی سب سے پہلے میں نے ایک نون سک پین میں گھی ڈال لیا ہے اور اسے جو ہے گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لسن اور ادرکا پیسٹ آپ چاہے تو انہیں چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے بھون کے اس کے اندر جو ہے میں ڈال دوں گی گوشت جو بھون لیس ہے اور اسے جو ہے میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اسے کیوبز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے سوٹے کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے نمک تو یہاں پر جو ہے میں نے تھوڑا ہی نمک اس کے اندر ایڈ کیا آپ چاہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں نمک تو اسے اچھے طریقے سے میں نے ساٹک کر لینا ہے اور اسے جو ہے میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے دوں گی تو یہاں دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ریڈ ہو گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کوب بھی ہو گیا ہے تو اب اسے نکال کے میں سائٹ پہ رکھ لوں گی اور اسی فرائی پان میں اب جو ہے میں ویجیٹیبلز کو ساٹک کر لوں گی اس کے لیے میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اب میں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں انین اور ساتھ میں میں نے کیپسکم لے لی ہے اس کے بعد میں نے بنگو بھی لے لی ہے اور ہری میٹس لے لی ہے آپ چاہیں تو گاجر بھی لے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کا دل کریں تو اسے بس اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ساٹے کر لینا ہے تقریباً بھی کوئی پانچ سے چھ منٹ کے لیے کہ ان کا کلر بھی خراب نہ ہو کیونکہ اگر یہ زیادہ ہم اسے کوک کر لیتے ہیں سبجیوں کو تو پھر اس کا کلر اچھا نہیں آتا تو اس کا کلر فریش فریش رکھنے کے لیے بس ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہی جو ہے ساٹے کرنا ہے تو بس دیکھیں یہ بھی اچھے طریقے سے ساٹے ہو گئی ہیں اب ہم اسے بھی نکال کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اسے سائیڈ میں رکھنے کے بعد ہم جو ہے سٹارٹ کریں گے اپنی ساؤس تو ساؤس کے لیے جو ہے یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کے درب میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ تو اسے اچھے طریقے سے ہم نے ساٹے کر لینا ہے آئل میں آپ چاہے تو یہاں بٹر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں آئل یوز کیا ہے یہاں آپ گھی بھی یوز کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ جو ہے ہم نے دال لینا ہے دودھ اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں ساتھ میں میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹر آیا آپ ٹومیٹو پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے ہم نے اچھے طریقے سے ساٹے کر لینا ہے تاکہ یہ اس کے اندر مکس ہو جائے کیونکہ ہم ریڈ ساوس پاستہ بنا رہے ہیں تو ساتھ میں جو ہے اب یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی کیچپ تو آپ یہاں چاہیں تو چلی گارلک ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے میں کیچپ یوز کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ اور اسے جو ہے میں اچھے طریقے سے ہم لوگ نے مکس کر لی رہا ہے تو یہاں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہے سپائسیز ڈالیں گے سب سے پہلے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر آپ ہی چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے ڈالیں ٹیسٹ بہت اچھا آگا اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں نے لے لی ہے ریڈ چیری پاوڈر ساتھ میں جو ہے میں یہاں پر لے رہی ہوں نمک اور ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے ہم اس کے اندر پہل پہلے پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے جسی بہت ہی زبردستہ جو ہے ٹیسٹ دے گا کیونکہ یہ ریڈ ساؤس پاستہ ہے تو ہم نے اس کے اندر یہی چیزیں ایڈ کرنی ہے ساتھ میں جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے سوٹے کر کے رکھا تھا گوشت اور ساتھ میں جو ہے ہم نے جو سبزیاں بھی اچھے طریقے سے بنا لی تھی تو اب ہمیں اسے ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اسے بھولیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر اس کے اندر میکرونی ایڈ کرنے گے میکرونی آپ نے بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے آئل ڈائل کے رکھنی ہے میں نے آئل ڈائلا تھا پھر بھی پہتہ نہیں کیوں یہ تھوڑے بہت جو ہے جم گئی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹوٹے گی نہیں کیونکہ میں نے میکرونی کو ایٹی پرسنٹ کوک کیا تھا یہاں سیونٹی پرسنٹ کوک کریں آپ بھی تو اس سے جو ہے یہ بہت اچھے سے اس کا لکھ آئے گا اور یہ بلکل پگ لے گی نہیں تو یہاں پر میں نے اس کے اوپر ایک اور دفعہ جو ہے میں نے پیری پیری مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور دیکھیں کتنا پیارہ جو ہے یہ بن کے رڈی ہو گئی ہے اب یہاں پر آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس سٹیج پر ڈش آؤٹ کر لیں جیسے میں نے کیا یا اگر آپ اسے بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر چیز ڈال کے اسے بیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی لذیذ بنا تھا پاستہ آپ اسے ضرور بنائیے گا اپنے لئے اپنے مہمانوں کے لئے اور بہت تعریفیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو یہ گارنٹی دے رہی ہیں بہت زبردست پاستہ بنا تھا بس اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر جو ہے مایونیز ڈال دیئے آپ چاہیں تو مایونیز اور کیچپ کو مکس کر کے اس کا سوس بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں نے جو ہے اس کے اوپر مایونیز سے ڈیکوریشن کر دیئے اور ساتھ میں ہی جو ہے میں نے اس کے اوپر اوریگینو سپرنکل کر دیئے جسے بہت پیاری لک دے رہی تھی اور بہت ہی زیادہ پسند آئی سب کو تو اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ مجھے بھی میری یوٹیوب کی فیملی مل سکے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ میں آپ کے ساتھ آؤں گی ایک بہت ہی مزیدار اور لذیذ ریسپی کے ساتھ